کئی اداروں میں کالی بھیڑے پاکستان کو بدنام کرنے میں مصروف لاہور ائرپورٹ پر آسٹریلوی صحافی سے رشوت طلب معاملہ یہ ہوا کہ ائرپورٹ اکام نے مدد کے بدلے رقم کا مطالبہ کر دیا لاؤنج میں ائرپورٹ املے نے کہا کہ اپنا بیک دکھاؤ جو بھی کرنسی ہے ہمیں دے دو آسٹریلوی صحافی ڈینیس فریڈمن سے رشوت طلب کرنے پر وزیر آزم کا نوٹس معاملہ سامنے آنے پر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ڈینیس فریڈمن دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت چہرہ متعارف کروانے اور پاکستان سے محبت کی وجہ سے کرکٹ شائع کین میں انتہائی مقبول ہے وہ گزشتہ دنوں پاکستان سپر لیگ کی کوریج کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے پاکستان میں چند ہفتے گزارنے کے بعد وہ لاہور ائرپورٹ کے ذریعے آسٹریلیا روانہ ہوئے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ائرپورٹ اہلکاروں پر رشوہ طلب کرنے کا الزام لگایا انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ ائرپورٹ اکام نے معاملت کے بدلے رقم کا تقاطہ کیا ائرپورٹ لاؤنج میں اہلکار نے کہا اپنا بیک چیک کراؤ جو بھی کرنسی ہے دے دو اہلکار نے رقم کے لیے اسرار کیا جس پر اسے پیسے دینے پڑے ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھے یہ سب بزنس کلاس کا حصہ ہے لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ یہ کرپشن ہے ویڈیو سامنے آنے پر وزیر آزم عمران خان کی برہمی نہ صرف واقع کا نوٹس لیا بلکہ تحقیقات کا بھی حکم دے دیا وزیر آزم کے حکم پر ائرپورٹ اکام کی دوڑے لگ گئی فوری ذمہ دار اہلکار کو گرفتار کر لیا حکام کے مطابق سی آئی پی لاؤنج میں پورٹر عمران مزفر نے آسٹریلوی صاحبی سے رشوت لی عمران مزفر سی آئی پی لاؤنج میں پرائیوٹ کمپنی کا اہلکار ہے اہلکار عمران مزفر کی شناک سی سی ٹی وی کے ذریعے کی گئی حکام کے مطابق ڈینیس فریڈمن واقعے کے بعد تھائی ائر کی پرواز 346 کے ذریعے بینککوک روانہ ہو گئے تھے ملزم عمران مزفر کا ائرپورٹ اینٹری پاس موطل کر کے مزید تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے غیر ملکی مہمان کے ساتھ ایسے رویے پر پاکستانیوں نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا سوشل میڈیا صارفین نے ڈینیس فریڈمن سے معذرت کی اور کہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستانیوں کے انجذبات کے رد عمل میں ڈینیس فریڈمن نے ان کے جذبے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس واقعے میں پاکستانی عوام کا قصور نہیں پاکستانی دل چھوٹا نہ کریں بلکہ ایسا اکثر ملکوں میں بھی ہوتا ہے